پھر سے وہی بربادی کا علم ہے پھر سے وہی توائی ہے پھر سے لوگوں کے زیون میں کٹھنائی اور چنوتی آئیں ہیں پھر سے لوگوں کا زیون استبیست ہو گیا ہے ایڈی ورڈ میں آپ سبھی شاتھیوں کا پھر سے بہت بہت شاگت ہے اور میں ہوں کمیس دیگراری کمل اس ورڈ کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو روبرو کروانے جا رہا ہوں سب سے پہلے دکھاتا ہوں آپ کو آس پاس کا ترشی تو پھر سے وہی چھیتر پھر سے وہی ندی پھر سے وہی پراکرتک آبدہ اور پھر سے جن جیون ہے وہ پورے طریقے سے پرباہویت ہو چکا ہے تو اس وقت میں بلکل اسی جگہ پر ہوں جہاں ربی وار کی رات کو آپ کو پراکرتک آبدہ دیکھنے کو ملی جس کے چلتے جو تھرالی تھا اور یہاں کے لوگوں کا زن جیون تھا وہ پوری طریقے سے پرباہویت ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر سے سترہ تاریخ کی سام کو یعنی بی تیر رات کو سول چھیتر میں تیج برسات ہوئی کئی جگہ بادل پھٹنے کی گھٹائیں سامنے آئی جس کے چلتے جو ندی کا جل ستر تھا وہ کافی تیجی سے بڑا اور اس کے بعد پھر سے وہی ہوا جس کا ہمیں اندیسہ تھا وہی ہوا جس کے ہمیں جو موسم بیبھاک تھا اس کی جانکاری دے رہا تھا جس کے لئے ہمارے بیگیانی کئی دنوں سے چنتے تھے یہ دیکھئے پورا منظر پھر سے بلکل ویسا کا ویسا ہی ہے جیسے آپ کو ربی وار کی رات کو دیکھنے کو ملا تھا بیتی رات کو بھی بلکل اس کی پنرہ ورتی ہوئی ہے اور یہ سول چھتر سول چھتر میں جب بیتی رات کو کافی تیز برسات ہوئی بادل پھٹے تو اس کے بعد لگا تار سوسل میڈیا کبھی ایک بہت بڑا یوگدان رہا سوسل میڈیا کے مادیم سے لگا تار لوگوں تک سو چنائے پہنچائے گئی جس سے جو ندی کے سمیپ رہنے والے لوگ تھے وہ پٹا پٹ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سرکسد استانوں پر بہنچ گئے حالانکہ اس پورے اپرا تپری میں دیکھئے کیسا آلم رہا پھر سے یہاں پر جو سونا گاؤں ہے تھرالی گاؤں ہے اس کا مکھیا واجار سے سمپرک ٹوڑ چکا تھا ساسن اور پرشاشن نے کافی متسکت کی اور یہاں پر ایک لکڑی کے پول کا نرمان کیا گیا تھا جس میں پرشاشن کے لوگوں نے اور آبدہ پربندگ کی ٹیم نے اور جو ہمارے تھرالی چھتر کے یوہ ہیں انہوں نے بہت بڑا یوگدان دیا تھا اس لکڑی کے پول کا نرمان کیا تھا جس سے جو تھرالی اور سونا گاؤں کے لوگوں کو راحت ساما گری پہنچائی گئی تھی لیکن بیتی رات کو جب پھر سے کافی تیز باریس ہوئی اور بادل پھٹے اس سے ندی کا جو جلستر بڑا ہو روی بار کو جو ندی میں پانی تھا اس سے دگنی ربطار کے ساتھ پانی آیا اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں ندی کے دونوں چھوڑوں پہ کافی کٹا ہوا ہے اور وہ لکڑی کا بناوا پھل بھی بہ گیا تھا اور بیلی بریس کی یہاں پہ ہمارے جو استانیہ بیدھائک ہیں اور بھجپا کی شرکار ہیں انہوں نے تدکال پروہاو سے انتظام کرنے کی پوری کوسی کی تھی کل بیلی بریس کا یہاں پہ سامان بھی آ گیا تھا اس میں سے کچھ ایک سامان مجھے لگتا ہے رات کو پھر سے بہ گیا ہے اور کچھ سامان ابھی یہاں پر پڑا ہوا ہے تو پرکرتی کسی بھی پرکار سے منوشہ کو کوئی موقع نہیں دے رہی ہے اوہرنے کا لگاتار گھٹنا کرم بڑھتے جا رہے ہیں اپرا تپری کا محول پوری رات تھرالی کے لوگوں میں رہا لوگوں کی لوگ سڑکوں پر رہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اور یہ دیکھئے پھر سے یہاں آگے اس طرف یہ ندی نے بالکل اپنا روک بدل دیا ہے جو بڑے بڑے پتھر ہیں بھاری بھاری پتھر میں جھوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے یہ بھاری بھاری پتھر اس سائٹ کو جو پاور ہاؤس ہے اس طرف کو لگے ہیں اور ندی نے اس طرف سے اپنا راستہ بنا لیا ہے اور بیتی رات یہاں سے پھر سے جہاں میں نے آپ کو پریم بوٹولا کا گھر دکھایا تھا اور باقی کے جو لوگ تھے ان کا گھر دکھایا تھا وہاں پانی پوری طریقے سے گھوٹ گیا ملوہ گھوٹ گیا یہ بھاری بھاری لکڑیاں گھوٹ گئی اور پھر سے ان کے گھر کا جو عالم تھا وہ پوری طریقے سے بدل گیا حالانکہ صحیح وقت پر سوسل میڈیا کے ماتھیم سے سوچنا ملکنے کے چلتے سب لوگ پنو اپنے گھروں کو چھوڑ کر سرکشت حسطانوں تک پہنچ گئے تھے حالانکہ بھاری باریس کے بعد اور بادل پھٹنے کے بعد سول گھاٹی میں کتنا نقشان ہوا اس کی تو ابھی تک کوئی پوشٹی نہیں ہوئی ہے کیونکہ سیدھے سب سے پہلے یہ تصویریں ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں تو آگے جو سوچنا ملے گی اس سوچنا سے بھی ہم آپ کو عوگت کروائیں گے سول گھاٹی میں جو بھی سوچنا ہیں ہم کو رابط ہوں گی لیکن بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو یہاں کے استانیہ لوگوں نے پچھلے دو دنوں سے محنت کی تھی اور بڑی محنت کے بعد لکڑی کا پل بنایا تھا وہ بھی بہ گیا ہے تو کافی مراسہ ہے اس وقت سبی کے مند میں اور رات بھر لوگ سو نہیں پائے سڑکوں پر افرا تفری کا ماحول تھا ساسن اور پرساسن لگاتار لوگوں کو سوچت کر رہا تھا اقتلاع کر رہا تھا اور سرکھ ست استانوں پر پہنچنے کے لئے اپیل کر رہا تھا تو چلو میں بھی اپنی جان جوکم میں ڈال کر تھوڑا سا آپ کو گھٹنا کر کرم کے اور قریب لے کے چلتا ہوں حالانکہ اس وقت ندی میں کافی سور ہے کافی بڑی بڑی آوازیں آ رہی ہیں کافی دہشیت کا ماحول ہے دیکھئے کس پرکار سے ندی تو اس طرح حالانکہ جانا کافی جوکم ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ہاں جا کر دکھانے کی تو دیکھئے کتنا کتنا ملوہ آیا ہے کتنی بجری آئی ہے اور یہ دیوار کافی مجبوط ہے لاشت ٹائم بھی جب رویوار کی رات کو ندی کافی تہی جائی تھی تو اس دیوار نے کافی سورکشا کی اور اس وقت بھی اس دیوار بھی کافی مہتوبون گھومیکا رہی ہے دیکھے کتنا زیادہ کٹاؤ ندی سے ہو رہا ہے اور اس وقت اس والے چھوڑ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ندی بلکل اپنا راستہ بدل چکی ہے پہلے ندی پاور ہاؤس کے اس چھوڑ سے جائے کرتی تھی لیکن اب وہاں پتھر سارے اکھٹے ہو گئے ہیں اور اس طرف صرف آپ کو ندی دکھائی دی رہو گی کتنا کٹاؤ کر دیا ہے اس وقت خود میں جہاں پر ہوں میں سورکشت نہیں ہوں تو اب دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو اگر کچھ دکھواتا ہے تو یہ دیکھیں پریم بھائی لوگوں کا گھر اور ان کے آس پاس کے لوگوں کا گھر اور ادھر یہ سب دیال جی کا گھر ہے بلکل وہاں بھی ملوہ گھس گیا ہے پھر سے دوبارہ رات کو اور کافی لوگ وہاں بھی ابھی کتریت ہوئے ہیں اور پریم بھائی کا یہ گھر ہے اور اس کے پیچھے والا جو گھر ہے جو پرسوں تھوڑا بہت جس میں چھتی ہوئی تھی لیکن آج پوری طریقے سے وہاں ملوہ لکڑیاں اور پتھر پوری طریقے سے گھس چکے ہیں اور گھر پوری طریقے سے ملوے میں دب چکا ہے اور یہ پریم بھائی کا گھر ہے جہاں سے دو دن جب موسم نے راہ دی تھی تو کچھ سامان وہاں سے بچانے کی ان کے دورہ کوشش گئی تھی کی گئی تھی اپنی ضرورت کا سامان وہاں سے نکال کر کچھ لے گئے تھے کچھ انہوں نے سکانے کیلئے رکھا تھا لیکن بیٹی رات پھر سے وہ بھی پوری طریقے سے برباد ہو گیا اس پاس یہاں پورے کھیت ہوا کرتے تھے وہ فسنے تو تباہ ہو گئے ہیں اور اس وقت ندی میں پھر سے کافی تیز آوازیں آ رہی ہیں تو مجھے بھی کافی یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے کافی ڈر لگ رہا ہے مجھے بھی یہاں پر اور میں بھی یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا اور پھر سے یہ ندی یہاں جا کر پندر ندی سے ملتی ہے وہاں کا بھی میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کیلئے بناوں گا اور اسے بھی اپنے یوٹیوب چینل کے مادیم سے میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہ سکتے ہیں اور وہاں کے پورے درشت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی اپنی جام جوکھم میں ڈال کر آپ لوگوں تک اس پرکار کے گھٹنا کرم کو لگاتار پہنچاتے رہتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں سے نیویدن ہے کہ آپ یہ دی ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کا نام کملیز دیوراڑی ورلڈ ہے سوٹ میں کےڑی ورڈ جس میں ہم اتراخند کی ہر گتی بگی سے آپ کو جوڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اتراخند کے آپ کو بہت قریب رکھتے ہیں تو دیکھے لگاتا لوگوں کا یہاں آنا جانا لگا ہوا ہے تو اس وقت تو کچھ آستانیا لوگ بھی یہاں موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں چاچا جی کچھ کہنا چاہیں گے غٹنا کرم کے بارے میں غٹنا کرم کی کارے میں کیا بتائیں بیٹا یہ تو پرسون اس سے پہلے جب آئے تھی آب دوبار اکل اور جبر جب جب سا آیا ہے سامنے پرسون تا رہی سامنے پورے پتھروں کا چٹر لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر سے ندی جو پورے پتھروں پاگر گئے اس نے یہاں بجمع کر دیا ہے بڑی موسیقی جو کلم نے پھول بنائی تھے آب سامنے دو دن رات پو لگے رہے بڑے تھک پڑی آسے پھول سامنے 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 پھول بنایا سامنے سامنے پھول بھی سامنے 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 پوری چاچا جی نے آپ کو آگت کروایا ان کی جو پیڑا تھی بھو ساب ساب ان کی باتوں سے جھلک رہی تھی اور ہم سب کی اس بکت یہ پیڑا ہے تو آپ سب یہ نویدن ہے کہ آپ بھائی آپ کے لئے اتنی محنت کر رہا ہے آپ کو سوچت کرنے کی کوشش کر رہا ہے سب سے پہلے بریکن نیوز آپ تک لے کے آ رہا ہے تو اپنے بھائی کو پلیز سپورٹ کیجئے اور لوگوں کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو ساجہ کر دی گے تاک اور لوگوں تک بھی اس پرکار کی سوچ نہیں پہنچ سکی اور لوگ بھی ہم سے در سکیں اور اس پرکار سے ہمارا جو کام کرنے کا حوصلہ ہے وہ بڑھتے رہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہاں میں آپ کو دکھاؤں گا پران سکتے بگو سکتے